ہلو ایرون اس ویڈیو میں ہم نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈیویئن کے یو ڈی سی کا پیپر ڈسکس کریں گے یہ پیپر 23 جنوری 2023 کو ہوا تھا اس پیپر میں جو پچیس چھبیس اور ستائیس کو پیپر ہوئے تھے اس میں سے بہت سے قویشن روپیٹ ہوئے تھے اور چونکہ ہم نے سال کیے تھے الحمدلہ تیس پانڈ اور پی کے سے موسٹلی قویشن آئے تھے پیپر میں اس کا ٹیسٹ میڈیو ایم سی کیوز تھا سکسٹی منٹ ٹائم تھا سو مارکس کا پیپر تھا اور پچاس ایم سی کیوز اس میں سال کرنے پہلا قویشن ہے تو سب سے چھوٹی جو سٹیٹ ہے دنیا میں پاپولیشن کے حوالے سے وہ ویٹیکن سیٹی ہے اور اس کے بعد تیوالیو ہے اور مسلمانوں کے حساب سے مسلمانوں کی سب سے جو چھوٹی سٹیٹ ہے وہ مالدیوز ہے اور یہ آپ کوسٹن یاد کہہ لیجئے کیونکہ اس طرح کے پیپر میں آتے رہتے ہیں ویچ آہو تھا فالوینگ کیش کروپ آف پاکستان کارٹن پاکستان کی سب سے بڑی کیش کروپ سے اس کے علاہ ویٹ رائس شگر وغیرہ بھی شگرکین وغیرہ جو ہے یہ ساری آتی ہیں یہاں پہ ایک کوسٹن ہے پاکستان سب سے زیادہ کون سی چیز ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ آپ نے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے تو یہی یہ کوسٹن پچھلے بھی پیپروں میں آ چکا تھا جو ہیریٹیج کے ہوئے تھے اینجل فال جو ہے سب سے بڑی دنیا میں وارٹر فال ہے اوپیک کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے یہ بھی ریپیٹیڈ کوسٹن ہے وینیا جو ہے اسٹریہ میں یہ ہے افغانستان کو بفر سٹیٹ آف ایشیا کہا جاتا ہے یہ بھی ہیریٹیج کا ہی پچھلے پیپر میں آ چکا بفر سٹیٹ اس ملک کو کہتے ہیں جو زیادہ عالمی طاقتوں کے درمیان واقعہ ہو لارج ایسٹ اوشن آف دا وارڈ دنیا کا سب سے بڑا جو اوشن ہے پیسیفک اوشن ہے دنیا میں پانچ بڑے اوشن ہے جیسا کہ پیسیفک ایٹلینٹک انڈین اوشن سودھرن اور پریکٹی اوشن بیلجیم کا کیپیٹل کونس ہے براصلز جو ہے بیلجیم کا کیپیٹل ہے اور اس کی کرنسی یورو ہے ہر پیپر میں تقریب میں کیپیٹل یا کرنسی پوچھا جاتا ہے تو ٹیسٹ پوائنٹ ڈوٹ پی کے سے کیپیٹل کرنسی اسی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ہر وہ چیز لکھی ہوئی ہے جو پیپروں میں آ سکتی کرنسی کیپیٹل کونسے کانٹیننٹ میں ہے وغیرہ اور یہ تمام چیزیں اور یہ کرنسی کو یاد کرنے سے ٹیوالے سے ٹرکس وغیرہ بھی ہم نے بتائے ہوئے کونسا ایریا ہے جو پاکستان کو سوتھ سینٹر ایشیا سے علاق کرتا ہے واہ خان کوریڈور ہے یہ بھی ریپیٹیڈ پوچھن ہے اسی پیپروں میں آ چکا ہے پہلے ہوئے یہ واہ خان کوریڈور ہے ادھر یہ پاکستان ہے اور یہ سینٹر ایشن کنٹریز ہیں کس نے قید اعظم کو محمد علی جناہ کو قید اعظم کا لکب دیا تھا تو وہ مولانا مظہر و دین شہید صاحب نے یہ دیا قید اعظم نے مسلم لیگ کو کب جوائن کیا قید اعظم نے مسلم لیگ کو انی سو تیرہ میں جوائن کیا مسلم لیگ انی سو چھے میں بنی تھی اور اس کا ہیڈکورٹر کہاں پہ تھا یہ نیچے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے اس کے علاوہ مسلم لیگ کے حوالے سے مین امپورٹنٹ ڈیٹیل ہم نے لکھ دی ہے آرٹیکل ٹونٹی فائیو آف دا نائنٹین سیمسٹی تھری کنسٹیشن آف پاکستان ڈیلز وید تو یہ ایکولیٹی رائٹس ایکولیٹی آف سیویلائز سیٹیزن یعنی کہ جو شہری ہوتے ہیں ان کے برابری کے بارے میں ہے یہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور اہم کوئسٹن ہے کہ پچیسے کس ریلیٹڈ ہے وہ رائٹ آف ایجیوکیشن کے حوالے سے اوریجنل انہیبیٹنٹ آف ایک کنٹری تو یہ وہ گاندھی جناہ ٹاک آف نائنٹین فورٹی فور فیر ڈیو ٹو جو گاندھی اور جناہ کے درمیان جو بیٹھے کوئی تھی انیس سو چوالیس میں کس وجہ سے ختم ہوگی فیل ہوگی ٹو نیوشن تھیوری کی وجہ سے کیونکہ گاندھی نے انکار کر دیا تھا لاہور ریزولیشن کو قبول کرنے سے یاد رکھئے گا جو ریزولیشن تیس مارچ انیس سو چالیس میں پاس ہوئی تھی لاہور میں شمیلہ ریزولیشن جو انیس سو چھے میں ہوگا تھا اس کے کیا مقاصد تھے اس کے فیوچر الیکشن ان دا کنٹری انڈ سیپرٹ الیکٹریٹ فار مسلم اس کا مین جو پرپس تھا اس کے علاوے سے حوالے سے یہ محلومات یہ ہیں کہ شمیلہ بفت انیس سو چھے کو وہ اس رائحن سے ملا شمیلہ بفت کا صدر سر آگا خان صاحب تھے اس میں پینٹیس لوگ شامل تھے سب سے پہلے شمیلہ بفت ایم میں علی گھڑ کولی کے پرنسیپال سے ملا سب سے مین اوڈجیکٹ جو ہے مسلم لیک بنانے کا کیا تھا تو بی لویل تو دا انڈین بریش گورنمنٹ یعنی کہ انڈین بریش گورنمنٹ کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو ایشیوز تھے اس کا سلیوشن اور وغیرہ کے حوالے سے مین جو پرپس تھا اس کے علاوہ بھی بہت سے پرپس تھے راجہ داہر وازدہ رول آف تو یہ کہاں کے بادشاہ تھے یہ سندھ کے بادشاہ تھے ان کو جو ہے محمد بن قاسم نے ان کو فتح کیا سندھ کو اور وہاں پہ ہی ان کی موت ہوگی دنیا میں سب سے ریڈ وڈ جو ہے دنیا میں سب سے لمبا درخت ہے اور یہ بیسیکلی امریکہ میں پائے جاتے ہیں جس کا جو ہائٹ ہے تین سو اسی فیڈ تک ہوتی ہے برین ڈرین سے کیا مراد ہے مائگریشن آف سکلڈ پرسن ٹو ادر کنٹری پڑے لکھے لوگ جو ہے اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جو چلے جاتے ہیں اس کو برین ڈرین کہا جاتا ہے اور اس کا پاکستان بھی بہت زیادہ متاثر ہے دوستان اس پیپر میں پچاس قویسٹن کے قریب تھے اگر باقی پیپر پڑھنے ہیں تو اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکیپشن میں موجود ہے آپ اسی ویڈیو کے جو چینل کے نیم کے نیچے لنک ہوگا اس پر کلک کریں گے تو آپ اس پیپر کے باقی کسٹن بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی دوہ میں یا رکھے گا اگر آپ وارس ایپ سٹیٹس میں معلومات یا وارس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر اپنا نام لکھ کے میسج کریں انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی دوہ میں یا رکھے گا آپ